بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عمران خان نے یہ کر دیا ہے اور عمران خان نے وہ کر دیا ہے اور اس کے لیے ملک کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ مارشاللہ کو سہ سکے اور اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ مارشاللہ لگا کر وہ ملک کی صورتحال کو بہتر کر لے گا تو غلط ہے نجم سیٹھی جو ہیں ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مشکوک نظر آتی ہیں اصل میں آپ پسمندر دیکھیں اور اس کی تہہ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نجم سیٹھی وہ کس انداز سے اور کس وجہ سے کس لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں ابھی ایک ٹریول ایڈوائیزری آئی ہے کل پر سو ہی کہ امریکی جو ہیں ان کی طرف سے امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے کہ پلوچستان میں اور سابقہ قبائلی علاقوں میں جو ہیں وہ موو نہ کریں کیونکہ دہشتگردی کا خرچہ ہے اب رہا غور کریں کہ بلوچستان میں اور سابقہ قبائلی علاقوں میں دہشتگردی کے حوالے سے امریکہ کی ٹریول ایڈوائیزری کچھ بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور ایسے موقع پر نجم سیٹھی کا یہ کہنا کہ مارشاللہ آ جائے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں دہشتگردی کے خطرات ہیں کیا وجہات ہیں کہ وہاں پر دہشتگردی کے خطرات ہیں امریکیوں نے صرف دہشتگردی کی بات نہیں کیے بلکہ یہ کہا کہ اغوا کی وارداتیں بھی ہوں گی اور تاوان بھی وصول کیے جائیں گے تو یہ تو ٹریول ایڈوائیزری جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان دونوں علاقوں میں کچھ نکچھ کروانے جا رہا ہے اور ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب بھی انہوں نے یہ ٹریول ایڈوائیزری دی ہے اس کے بعد اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس آگڈار کے آنے کے بعد سے اقتصادی طور پر وہاں امید کی کررے پیدا ہوئی ہیں تو یہ کس کو برا لگ رہا ہے اب ہم آتے ہیں نجم عزیز سیٹھی کے بارے میں پوری داستان آپ کو سناتے ہیں اس وقت نجم سیٹھی جو ہے ان کی ملاقاتیں ان کے رابطے جو ہے یہ ملک سے باہر ہیں پاکستان میں نہیں ہیں ان کے رابطے اور جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور اب پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا ہے وہ الیکشن کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن الیکشن کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تھپکی دی ہے اے ان پی کو اے ان پی جو ہے اس نے حکومت کو دھمکی دیئے کہ اگر الیکشن نہیں کرائے گئے تو وہ الگ ہو جائیں گے کیا مطلب ہے یہ کیوں ایسا انہوں نے کیا ہے اب آئیے نجم سیٹھی ان پر نواز شریف نے بڑی مہربانیہ کی پتہ نہیں کیوں کس لیے شاید ان سے خوف زدہ ہو گئے ان کو نگران حکومت میں وفاقی وزیر بنایا ان کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا جہاں انہوں نے غبن کرپشن سب کچھ کیا بہت ساری الزامات ہیں جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں پسے پردائیں وہ عدالتوں کے سامنے نہیں آ رہے معاملات جو ہیں مشکوک ہیں ان کا تعلق اب ماضی میں جائیے تو پتہ چلتا ہے آئے کب آئے کیسے کچھ نہیں پتا کہ کیسے آئے جنرل مرزا اسلم بیک سے میں نے انٹریو کیا تھا اور نجم سیٹھی جو ہیں اس وقت ان کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے اندر تھے اور 63 میں پاکستان آئے ہندوستان سے لائے گئے اور انڈیا سے آئے تھے میرگیٹ کمانڈ کر رہے تھے باغیوں کی اور چاکر خان کے نام سے ان کا کوڈ نام تھا چاکر خان تو بلوچستان کی جو آزادی آج کل جو تحریک چل رہی ہے بلوچستان کی کونسی جو ہندوستان کے ایمہ پر امریکہ کے ایمہ پر چل رہی ہے تو اس تحریک کو یہ سپورٹ کر رہے تھے بٹو صاحب کے زمانے میں اور بٹو صاحب نے بلوچستان میں فوج کشی کر رکھی تھی اور جنرل اسلم بیک جو ہیں وہاں پر ایک برگیٹ کی کمانڈ کر رہے تھے برگیٹی اسلم بیک جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے بلوچستان میں اور ان کا مقابلہ ہو رہا تھا اس نجم سیٹھی کے گروہ سے کے ساتھ تو انہوں نے اس کی بارے میں پوری تفصیل بتائی اچھا یہی تفصیل چونکہ میں نے انٹریو میں کی تھی اس انٹریو کا حوالہ دیکھتے ہوئے اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر مہیت پیرزادہ نے ایک انٹریو کیا جنرل اسلم بیک سے جنرل اسلم بیک نے اس میں کیا کہا ملاحظہ کی یہ اس میں آپ نے لکھا کہ نجم سیٹھی اور ان جیسے دیگر دانشور جو حکومتی فوائد اٹھانے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کر کے ہم پاکستان کی بقا کی جنگ ہار جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ قبائلی عراقوں کو جانتے ہیں نہ طالبان کے مزاد سے واقف ہیں اور نہ ہی پاکستان کے دوست اور ہمدرد ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر نجم سیٹھی فارمر چیف منسٹر رہے پنجاب کے اس وقت ایک پاپولیلی ایریکٹڈ پرائم منسٹر نے ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جیئیمن بنایا وہ بڑے ایک مقبول اپینین میکر ہیں اینکر ہیں ایڈیٹر ہیں سب کچھ ان کا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے دوست اور ہمدرد نہیں ہیں یہ میں بتاتا ہوں حضیم سیٹھی صاحب پاکستان کا بھائی سکسٹی تری میں آئے سکسٹی تری میں کہاں سے آئے اس لہور کے پیدائش ہیں ارے نہیں بھائی پیدائش کہیں بھی ہو انڈیا سے آئے میں بتا دوں میں آپ کو بتاتا ہوں دو واقعات جو نجم سیٹھی سے متعلق ہے میں ایک برگیٹ کمان کر رہا تھا بلوچستان میں سیونٹی فور سیونٹی فائی میں بھٹر صاحب کے زمانے میں اس وقت چاتر خان کے نام سے دو نام تھے ایک نجم سیٹھی کا ایک وہ جسٹس کون سے ان کا بیٹا جو باغیوں کے ساتھ مل کے ان کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہے تھے وہ اٹھل دے رہے تھے رکارڈ سے آئے سائی یہ بھی شامل تھے اس میں باہر کے ملکوں سےھی دھاٹی ان کو مدد ملتی تھی نائنٹی 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 بات میں کرتا ہوں نائنٹی ایٹھ کی میں یہی پیتہ مجھ سے حسین حکانی ملنے آئے نائنٹی ایٹھ کی بات کر سا آپ تو اب وہاں سے میں آتا ہوں نائنٹی ایٹھ دوسرا واقعہ دان کرتا ہوں نائنٹی ایٹ یہاں مجھ سے حسین حقانی میں لے آئے جیسے ہی باہر نکلے ہیں میرے گھر سے ان کو نواز شریف نے پکڑ دیا وہاں نجم سیٹی کو پکڑ دیا لاہور میں انٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر اور ان کے پکڑنے پہ امریکی سنیٹ اور کانگریس سے جو ہے انڈین کانگریس سے شور مچا کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑ دیا ہے دو ہفتوں کے بعد حکومت کو چھوڑنا پڑا ہے یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے آپ نے نجم سیٹی کے بارے میں گفتبو سن لی اور اس حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے بارے میں جنرل اسلم بیک کیا کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات کو یہ تسلیم کرتے ہیں اپنی تصویریں لگائی ہیں انہوں نے دکھائی ہیں کیسے یہ بلوچستان بڑے فقر کے ساتھ یہ کرتے ہیں ان کا تعلق بلوچستان کی جو موجودہ تحریک ہے اس کی پسے پردہ کہیں نہ کہیں یہ ہوں گے اب بھی ہوں گے یہ اس سے آپ کیونکہ باہر بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے یہ تو انیس سو پچھتر میں پاکستان کے خلاف بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیے گئے پکڑے گئے اور پھر انیس سو پچھتر میں جنرل زیا نے ان کو چھوڑ دیا بٹو صاحب کے زمانے میں پکڑے گئے تھے اور جنرل زیا کے زمانے میں ان کو رہائی بل گئے اب یہ جو ہے یہ ان کی بیوی جگنو موسن مسلسل اپنے اخبار فرائیڈے ٹائم اور وینگارڈ کے ذریعے پاکستان کی نظریاتی اساس پر ضرب لگاتے رہے پاکستان دو قومی نظریہ پر قائم ہوا اسلام کے نفاظ کے لئے قائم ہوا اور پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے پاکستان کی آئین کے اندر کی بہت سارے اسلامی تقادے ہیں وہ ہی کہتے ہیں تو نواز شریف نے ان کو گرفتار کیا نواز شریف کے دور میں گرفتار ہوئے یا نواز شریف نے گرفتار کیا اب ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہوا اور کہا گیا کہ جی ان کے اوپر غلط الزام ہے ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تقدیر کی تھی تو ہم نے تو یہاں پر فوجیوں کے کالیج میں بھی کی تھی دیکھئے ایک بات آپ اپنے گھر میں کہتے ہیں اور وہی بات اگر گھر سے باہر جا کر ایک دوسرے شخص کو کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا یعنی جو بات آپ گھر میں کہہ رہے ہیں اس کا اثر اور جو بات آپ گھر کے باہر کہہ رہے ہیں اس کا اثر مختلف ہوتا ہے نا یعنی گھر میں ہمیں ایک شکایت ہے اپنے بھائی سے والدہ سے بھاپ سے پیٹے سے وہ ہم گھر کے اندر کرتے ہیں اور یہی شکایت اگر آپ سڑک پر جا کے کر دیں تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا بھارت گئے پاک بھارت دوسری کے نام پر وہاں جا کر کہہ دیا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے بھارت تو یہ چاہتا ہے اور انہیں خانہ ذات کی گواہی مل گئی تو یہاں پکڑے گئے اور جب پکڑے گئے تو صاحب جیسا کہ اسلم بیک صاحب نے کہا کہ سارے امریکہ اور یہ عالمی طاقتیں سب ان کے رہائی کے لیے سرگرم ہو گئی کیوں سرگرم ہو گئی کیا وجہ تھی اور کسی کے لیے تو نہیں ہوتی بچارے کتنے سارے قیدی یہاں گرستار کیے جاتے ہیں بے گناہ گرستار کیے جاتے ہیں معمولی تقریر پر گرستار کیے جاتے ہیں معمولی باتوں پر گرستار کیے جاتے ہیں ان کے لیے تو امریکہ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ان کے لیے کیوں ہوا اچھا بڑے انتقام پسند لوگ ہیں یہ نواز شریف میرے خیال میں بہت سادہ طبیعتی آدمی ہے بہت ہی عجیب اتنا بھی سادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نواز شریف کے زمانے میں جب ان کو پکڑا گیا حسین اقانی کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے انتقاماً دوسرا طریقہ استیار کیا اب ان کی بیوی نے انہوں نے نواز شریف کے خاندان کے ساتھ رابطے بڑھانے شروع کیے نواز شریف کے خاندان کے ساتھ رابطے بڑھانے شروع کیے اور وہ رابطے بڑھاتے بڑھاتے ان کی بیوی وہ بن گئیں مریم کی سیاسی اطالق اب یہ دور تھا میہ نواز شریف کا پرویز مشرف کے جانے کے بعد پیپس پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہو رہی ہے اور اس میں ان کی اطالق بنی ہوئی ہیں جگنو محسن میمنت سیدہ میمنت محسن یہ جو ہیں ان کی اطالق بنتی ہیں مریم کے سے جو ہے الٹے سیدھے بیانات دلواتی ہیں اور جب پاناما والا معاملہ آتا ہے تو عمران خان اس پر شور مچاتے ہیں اس کو ایشو بناتے ہیں اس ایشو کو ہوا دینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نواز شریف کی طرف سے کوئی جواب دے جبکہ اگر نواز شریف خاموش رہتے نہ بولتے اس معاملے کے اوپر کوئی زور نہ دیتے کیونکہ اس پہ کچھ نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے مریم کے ذریعے بیان بازی کروائی مریم کے ذریعے بہت جواب دلوائی مہت شور مچوایا اور بڑی بڑی وضاحتیں کروائیں مریم کی طرف سے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کے موقف کو مضبوطی ملتی چلی گئی ایک جب تحقیقات ہوئیں تو وہ تحقیقات ابھی تک ڈبوں میں بن پڑی ہیں سامنے نہیں آئی ہیں عمران خان کی حکومت بھی آگئی تب بھی اس نے اس کو نہیں کھولا اس لیے کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں اگر ہوتا تو لے آتے نواز شریف صاحب ان کی سازش اور اپنی حماقت دونوں کی وجہ سے مارے گئے نواز شریف صاحب کو ان کے اوپر اور مریم اپنی سیاسی بسیدت سے کام لیتے دیکھتے کہ ہو کیا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اب جب پہلی دفع گریستار ہوئے تو انہوں نے پیٹیشن دائر کی جب ان کے بارے اور پھر اس پیٹیشن میں انہوں نے بہت ساری وضاحتیں کی انہوں نے فرائیڈی ٹائمز اخبار نکالا جس کا ایڈیٹر ایک سکہ بن قادیانی شخص کو رکھا خالد احمد جو عقیدتا مذہبا مسلکا قادیانی تھا صرف قادیانی نہیں بلکہ وہ اسلامی شاعر کا دشمن بھی تھا تو یہ بات سامنے آگئی خالد احمد ان کا ایڈیٹر پھر وہ پاکستان کی نظریاتی پر ضرب لگاتے رہے تو ان کو وضاحت کرنا پڑی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ بھائی میں ہنفی سنی مسلمان ہوں اور میری بیوی شیعہ ہے یہ انہوں نے حلف نامہ پیش کیا 26 جون 1999 کو الیکشن کمیشن میں ہنفی سنی خاندان سے ہے اور میرے باپ جو ہے وہ شیخ عبدالعزیز سیٹھی اور ماں کا نام رضیہ بیگم تھا یہ کہاں تھے جنرل بیگ صاحب کہتے ہیں انہوں سے 63 میں آئے یہ ابھی تک اچھا جنرل بیگ صاحب کے اس دعوے کی انہوں نے تردید نہیں کی کبھی نہیں جھٹلایا اس لیے کہ جالسازی کے ساتھ ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس پیٹیشن میں انہوں نے بہت کچھ چیزوں سے انکار کیا لیکن پاکستان کو جب انہوں نے ناکام ریاست ہندوستان میں جا کر ایک بار نہیں کہا ہے کئی بار کہا ہے دیکھئے بہت سارے 1999 میں پاکستان کے اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں کہا کہ نئی دیلی میں انہوں نے خطاب کیا سپریم کورٹ پھر بھی تب بھی جو ہے ان کے معاملات کو جو ہے وہ غور ہو رہا تھا بحث ہو رہی تھی لیکن ان کی رہائی کے لیے جو عالمی دباؤ پڑا وہ حکومت برداشت نہیں کر سکی اور پھر نئی دیلی میں جو پاک انڈیا فرینڈشپ سوسائٹی بات یہ ہے کہ یہی کیوں اور ان کا باقی پسمندر نہیں ملتا کوئی پسمندر نہیں ملتا یہ کہاں سے آئے کدھر سے آئے کوئی نہیں بتاتا ان کی بیوی کا تو قارورہ کہیں نہ کہیں جا کے مل جاتا ہے یہ کیونکہ ان کی بیوی اور عابدہ حسین ان کا کوئی رشتہ ہے آپس میں تو وہ تو ان کے ساتھ رشتداری ان کی ملتی ہے وہاں تو ان کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیکجز والے لوگ ہیں ان کی ساری چیزیں لیکن ان کی جو سرگرمیاں ہیں نجم سیٹھی کی ان کو حلف نامہ کیوں پیش کرنا پڑا اگر آپ کو قادیانیوں سے ہمدردی ہے تو اپنے آپ کو قادیانی قرار دینے میں کیا دوسواری تھی کیونکہ جو شخص قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے وہ خود بھی اسلام کے حوالے سے مشکوک ہو جاتا ہے اس لیے کہ جو شخص اللہ کے آخری نبی کو آخری نبی نہ مانے اور ایک اور جالی نبی جھوٹے نبی پر ایمان لائے تو وہ مسلمان تو نہیں رہ سکتا وہ اس جالی نبی کی امت میں ہوگا اس کی امت الگ ہوگی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال یہ جو ہے اب نجم سیٹھی اور ان کی بیوی پاکستانی سیاست میں ان کا کوئی قدار نہیں ہے تو اب کیسے آئیں کس طرح آئیں ویسے تو لوگوں نے تجزیہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ میں جو حکومت ہے وہ ماشاءاللہ نہیں چاہتی وہ نہیں اس کے لیے مشکل ہوگی وہ مدد نہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اور سادش ہے امریکہ اپنے مفادات کو تبدیل کر لیتا ہے اس کے چیزوں کیلئے رہ نہیں جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں پارٹیوں نے ماشاءاللہ کی حکومتوں کو پاکستان کی ویلکم کیا ہے یہ تو ہماری تاریخ ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نجم سیٹھی کی بیوی نے جو مسلم لیگ کے ساتھ نتھی تھیں جب الیکشن ہوئے دوہزار اٹھارہ میں تو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا آزاد حیثیت سے نون لیگ کے ٹکٹ بنے اور اب بھی آزاد حیثیت میں پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے ویسے اس لیے ایک بات کا تو احساس ہو گئے نا کہ خان صاحب جو ہے یہ نواز شریف نہیں ہے نواز شریف نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو خان صاحب نے کر دی مطلب ہے کہ خان صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کو فرق کر دی یہ سارا ملک جو ہے نئی جو پود خواتین آتی ہیں اور ان کے نوجوان لوگ آکے کس قسم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو خان صاحب ان کو اکسا دیا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا لنک بن چکا ہے اب یہ فوج کے خلاف تو بھڑکتے ہی ہیں وہ بھڑکنا کچھ لوگوں کا اور بھڑکنا ہوتا ہے ان کا عید پاکستان کے استحقام کے ساتھ ہے یہ پاکستان کا استحقام کسی صورت نہیں دیکھنا چاہتے ان کے موں سے اقتدار کا نوالہ چھین لیا گیا تو یہ بھی پریشان ہے اور دوسری طرف عمران خان عمران خان کے موں سے اقتدار کا نوالہ چھین لیا گیا ان کا بھڑکنا اور فوج کے خلاف تھے اور وہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ان کو ہٹایا ہے شاید درست ہو اب جس طریقے سے وہ آئے تھے پھر اب اسی طریقے سے آنا چاہتے ہیں دوبارہ اسی طریقے سے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ فوج اقتدار میں آ جائے فوج صدارت کا نظام سنبھال لے اور ان کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ بات چیت نظم سے ٹھیک کر لیں گے وہ وہ بیٹھے ہیں کیونکہ یاد کیجئے انہیس 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 میں کیا ہوا ان کے حق میں ان کے لیے اور پھر ان کو گرستار کرنے والی حکومت انہیس 1999 میں ختم ہو گئی نواز شریف کی رخصت ہو گئی 1999 میں اس پس مندر میں دیکھئے گا اور یہ بہت بڑے سادش اور ابھی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا تصویر لگائی بوٹ والی ان کے ساتھ سہر کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ انہوں نے بلکل عمران خان کے ساتھ ان کا گڑجوڑ ہو چکا ہے اور یہ بلکل اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ جو شوشہ انہوں نے مارش اللہ کا چھوڑا ہے وہ اس لئے چھوڑا ہے کہ مارش اللہ لگے مارش اللہ ان صدارت سمحال لے اور عمران خان وزارت سمحال لے اور پھر نجم سیٹھی کو بھی اس میں کچھ مل جائے تو آپ سوچ لیجئے کہ سادش کے تانے بانے کہاں بھی جوڑ رہے ہیں ہم کس کس طرح سے اس کو روکیں گے کیسے اس کو ختم کریں گے کیا ہوگا بہت افسوس کا مقام ہے کہ نہ نواز شریف سمجھ رہے ہیں ہمیں عمران خان سے بھی بہت ساری توقعات تھی لیکن انہوں نے مایوس کیا اور وہ کسی اور کے آلائے کار بن گئے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر اپنے پاؤ بھر گوشت کی خاطر آپ پوری گائے کو زبہ نہ کریں نواز شریف صاحب آپ نجم سیٹھی جیسے سازشیوں اور مکاروں سے ہوشیار رہے ہیں انہوں نے آپ کو اس انجام تک پہنچایا ہے وہ انتقام لیا انیس سو انیانوے کا انہوں نے آپ سے آپ کے اقتدار سے محروم ہونے کے باوجود آپ کو دو تین دفعہ اقتدار سے دکال لے جانے کے باوجود آپ سے انہوں نے انتقام لیا اور اب بھی آپ سے انتقام لے رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ